موسیقی شرازی سے جی شرازی آگاہ کیجئے گا مزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان پورے وقت سے نکل گیا ہے اس سال عوام کو ریلیف دینا ہوگا سابق صدر پرویز مشرف اور عمران خان دونوں لیڈر لیکن نواز شریف لیڈر نہیں بلکہ بزنسمن ہیں انہیں سیاست میں متعارف کروایا گیا تمام سیاستدان جی ایچ کی پیداوار ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان بوے وقت سے نکل گیا ہے اگر اس سال بھی ہم نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو ہمارے لئے مسئلہ ہوگا بزنسمن کمیونٹی معاشی بہن سے ہیں جو عوام کی خواہشوں کو نگلتی ہیں جب سیاست بدلتی ہے تو یہ بدلتی سیاست میں بھی موجود ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں مران خان عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک پیچ پر لانے کے لیے کچھ لوگ کام کر رہی ہیں پاک فوج کی خواہش ہے کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں فوج نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا پائے تک میل تک پہنچایا کراچی کے حالات ٹھیک ہونے کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف اور عمران خان دونوں لیڈر ہیں لیکن نواز شریف لیڈر نہیں بلکہ بزنس مین ہیں انہیں سیاست میں متعارف کروایا گیا دوام سیاست داران جی ایش کیو کی پیداوار ہیں سندھیا رشی کو جلا وطن کرنے کے معاملے میں وزارت داخلہ کی جانب سے ویزا کی توسیح کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورڈ میں تحریری جواب جمع کروا دیا گیا سیکٹری داخلہ نے تحریری جواب میں کہا کہ وزارت داخلہ نے دو بار سندھیا رشی کی ویزا کے خلاف قانون توسیح کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھیا رشی کو ملک بدر کرنے کے کیس میں وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں تحریری جواب جمع کروا دیا سیکٹری داخلہ نے جواب میں کہا کہ وزارت داخلہ نے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انس میں دو بار خلاف قانون سندھیا رشی کے ویزا میں توسیح کی سنتیا رچی نے دونوں بار بزنس ویزا کے لیے نہیں بلکہ ورک ویزا کے لیے توسیقی درخواست دی تھی ورک ویزا کے بجائے بزنس ویزا جاری کرنا ویزا پالسی کی خلاف فرضی تھی سیکٹری داخلہ یوسف نسیم خوکر نے جواب میں کہا کہ سنتیا رچی نے متعلقہ دستاویزات بھی ورک ویزا کے لیے لگائے لیکن بزنس ویزا جاری کیا جاتا رہا سنتیا رچی اپنی جس کمپنی کے ذریعے دیگر کمپنیوں کے ساتھ کام کرتی تھی وہ کمپنیاں پاکستان میں ریجسٹر ہی نہیں سنتیا رچی کو ایسے متنازع بیانات دینے سے روکنا چاہیے جو شہریوں کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوں عبدالرحمن شیخ جینن نیوز اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی آئی اے کے اکیس پائلٹ کی تنخواہ کٹوٹی کے خلاف دائے درخواست پر سیول آوییشن تھارٹی اور پی آئی اے سے دو ہفتے میں جواب طالب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں نہیں جا سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ادھر منولا نے پائلٹ کی تنخواہ میں کٹوٹی کے حوالے سے دائے درخواست پر سمات کی درانے سمات ادارت نے پائلٹ کے فوری حکم امتناک کی استعداء مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ادارے کے پاس شاید پیسے نہ ہوں جس وجہ سے تنخواہ میں کٹوٹی ہوئی جس پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں تو ہمیں نوکلی سے نکال دے چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے چلے گی یا نہیں صرف پائلٹ سٹیک ہولڈرز نہیں پاکستانی عوام بھی اس ادارے میں سٹیک ہولڈرز ہیں ادارت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں مداخلت نہ کریں ادارت نے فریکین سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات پندرہ ستمبر تک ملتوی کرتی اے پی سی کے اجلاس کی اندرونی کہانی جی این این نیوز نے حاصل کر دی رابر کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں نے پی پی اور نون لیگ سے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہا کہ نون اور بیپلز پارٹی ہر بار اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کو مالیوز کرتی ہے رابر کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں نے پی پی اور نون لیگ پر خوب تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قانون سلسل کے معاملے پر آپ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں جواب میں آپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے موقع پر اختیار کیا کہ پاکستان کو گریل اٹس سے نکالنے کی حد تک حکومت کا ساتھ دیتے ہیں آپوزیشن اب جو مشترکہ فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ ہیں ذرائع کی مطابق رہبر کمیٹی اجلاس میں نونلک کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا رہبر کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کو تحریری طور پر بھی تیار کیا گیا جبکہ حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی فائنل حکمت عملی اے پی سی میں ہوگی بیس سبتمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کونفرنس میں مریم نواز اور سابق صدر آصف علی زرداری کی شرکت بھی متوقع ہوگی پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گلیار ڈویلپنٹ آتھارٹی کا سیاحتی مقامات میں غیر کانونی امارتوں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع سیاحتی مقامات پر غیر کانونی تجاوزات سیاہوں کے لیے شدد مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گلیار ڈویلپنٹ آتھارٹی نے گلیار کے سیاحتی مقامات میں غیر کانونی پکتہ امارتوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گلیار کے سیاحتی مقامات میں پکتہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جی ڈی اے، ظلائی انتظامیہ اور پولیس کے افسران بھی شریک ہیں ترجمان ڈی جی اے نے بتایا کہ سمندر کھٹا جیل کے گرد و نواح میں موجود کے ابنوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور پکتہ تجاوزات ناقابل قبول ہیں کانون کی عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ تجاوزات مافیا رزاکارانہ طور پر حکومت کا ساتھ دیں اکثر مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران مضاحمت بھی کی گئی شہید نائک محمد عمران کی پورے فوجی احزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں تدفین کرتی گئی فیصل آباد کے نواحی گاؤں رنگل ننگل کے رہائشی فوجی جوان نائک محمد عمران شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہوئے تھے شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے نائک محمد عمران کو ان کے آبائی گاؤں میں پورے فوجی احزاز کے ساتھ سپردے حاق کا دیا گیا نماز جنازوں میں علیہ علاقہ کے بڑی تعداد نے شرکت کی پاک فوج کے چاک و چوبندستے نے شہید کے جستحاقی کو سلامی پیش کی آرمی چیف کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ان کا تعلق فرسل آباد کے علاقے رنگل نگڑ سے تھا شہید محمد عمران کے بسماندگان میں بیوہ اور دو کمسند بھیٹے شامل ہیں ملٹر میں فلوک کے لئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہی ہے جنن نیوز